اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرل میرے پاس تم ہو کی اپیسوڈ 19 کا نئیہ پرومو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو ڈراما سیرل میرے پاس تم ہو کی اپیسوڈ 19 میں آپ لوگ دیکھیں گے مہوش اپنی پرانی دوست سلمان سے مدد لیتی ہے لیکن دوسری طرف سلمان دانش سے کہتا ہے کہ تو بدلہ لے اس سے تو دانش جواب میں کہتا ہے کیسے تو سلمان بتاتا ہے کہ تم بھی کسی لڑکی سے محبت کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے دانش سلمان کی یہ بات سن کر خاموش رہتا ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے مہوش کو جب اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ دانش ہانیہ کی ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو مہوش ہانیہ سے ملنے کے لئے جاتی ہے تو مہوش ہانیہ سے کہتی ہے وہو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور مہوش اور ہانیہ بہت دیر تک باتیں کرتی ہے اور ہانیہ مہوش کو اپنی غلطی ہونے کا احساس دلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ نے بہت غلط کی ہے اس بات پہ مہوش کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور مہوش بہت غصے سے کہتی ہے کیا مردوں کے پاس غلطی ہونے کا حق ہوتا ہے تو ہانیہ بھی جواب میں کہتی ہے کہ میری بابا کہا کرتی تھی کہ مردوں سے اپنا حق مانگ لیا کرو مگر ان کی حقوق میں حصہ مت مانگو اس کی بات آپ دیکھیں گے مہوش جب گر آتی ہے تو وہو کافی دیر سوچنے کے بعد وہو دانش کو کول کرتی ہے دانش جب کال اٹینڈ کرتا ہے تو اسے کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تو مہوش بہت ڈر کر دانش کا نام لیتی ہے تو دانش مہوش کی آواز سن کر وہو مہوش کا نام لیتا ہے مہوش بہت زیادہ روتی ہے اور دانش مہوش کو روتی ہوئی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مہوش بہت زیادہ اکیلی ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں پچتانی کے علاوہ اس کی پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی بات آپ دیکھیں گے ہانیہ اپنی بہن کو مہوش کی ساری باتی بتاتی ہے کہ مہوش نے یہ سب کچھ مجھ سے کہا ہے تو اس کی بہن جواب میں کہتی ہے کہ یہاں پہ تو ان مردوں پہ بھی زور نہیں چلتا جو پاس ہو لیکن تم بھی اپنی پیروں پہ جمع رہنا اور ہانیہ کی بہنوں سے یہ بات ظاہر کرتی ہے اگر دانش تم سے شادی کرنے کے لئے کہے تو تم انکار مت کرنا اور اس کی ساتھ شادی کر لینا جی دوستو آپ کی خیال میں دانش اور ہانیہ کی شادی ہوگی یا نہیں کمینٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائی ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ